شروع اللہ کا نام لے کر بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توک اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پییں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سکتی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجود ہے کہ ان کو خود کھانی کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوں گے وہاں نہ دھوپ کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے اور خدام چاندی کے برطن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں عدرک کی آمیزش ہوگی یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سل سبیل ہے اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کسرت سے نعمت اور عظیم شان سلطنت دیکھو گے ان کے جسموں پر دیبہ اور اطلس کے سبس کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا فرمائے گا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتی ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں یہ قرآن تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کے طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے